بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں سے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اگر آپ لوگ بھی کیلے کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ بلکل بھی نہیں پھینکیں گے ان چھلکوں کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک ایسا ماسک جو کہ آپ کی سکن کی ہر پرابلم کو ختم کرے گا اگر آپ لوگوں کے چہرے پر داگ دبے دانے رنکل سکن مرجائی ہوئی ہے گلو بلکل بھی نہیں کر رہی تو یہ صرف ایک ہفتہ آپ کو ماسک لگانا پڑے گا اور سکن جو ہیں آپ کی بہت گلو کرنے لگ جائے گی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بھی اپنی زبردستی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ریمیڈی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد ہمارے پاس کیلے ہیں کیلوں کو ہم بلکل بھی نہیں یوز کریں گے صرف ہم ان کا چھلکہ یوز کریں گے اس کا ہم چھلکہ اتار لیتے ہیں لیں جی اس طریقے سے صرف ہمیں چھلکہ چاہیے ہے اور یہ جو کیلہ ہے یہ آپ انجوائے کریں اور کھائیں اور یہاں پر ہم ان چھلکوں کی کر لیں گے اچھے طریقے سے کٹنگ چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیلوں کے چھلکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لی ہوئی ہے بلکل اس طریقے سے آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک قدر ساوس پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے چاول کو لے رکھا ہے اور چاولوں کو ہم نے یہاں پہ تقریباً دو گھنٹہ پہلے بھگو لیا ہوا تھا چاولوں کو بھگونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ کیلے کے چھلکہ جن کو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہوا تھا ایک کپ کے برابر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی گیس کا فلیم ہم یہاں پہ آن کریں گے اور چاولوں کو اچھے طریقے سے گلنے تک ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو کور کر دیں گے ہم اور کور کر کے ہم اسے پکائیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے جب تک چاول زبردست سے گل نہ جائیں ملتے ہیں آپ سے پانچ سے چھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی زبردست سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور چاول بھی ہمارے زبردست سے گل چکے ہوئے گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ لا کے پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا جلدی جلدی تھنڈا ہو جائے گا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور اب ہم یہاں پہ لیں گے یہ ایک عدد مکسی کا جار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے چاول اور کیلے کے چلکے جن کو ہم نے یہاں پہ زبردست سے بوائل کر لیا وایا اور تھنڈے بھی ہو چکے ہیں تھنڈا کر کے پیسٹ بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا بنیں گا اس کو ہم یہاں پہ کور کر دیں گے اور زبردست سے اسے ہم پیس لیں گے اگر آپ سے نہ پیسا جائے تو اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پھر اسے پیس لینا ہے پر آپ دیکھئے الحمدللہ پیسٹ زبردست سے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا وہ ہے اس کا آپ لوگوں نے بالکل فائن والا پیسٹ بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ اسے چھان لیتے ہیں اس کو چھاننے کے لیے ایک پیالی میں لیں گے ہم یہاں پہ اس طریقے سے ایک سوتی کپڑا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں بس آپ ایزی لی اس میں چھان لیں آپ وہ والا کپڑا لے دیجئے گا اس میں ہم یہ پیسٹ ایڈ کریں گے آپ کسی سٹینر کی مدد سے بھی چھان سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر چھاننے میں آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے گا ایزی لی چھان جائے گا لیں جی اچھے سے اس کی پوٹلی بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم زبردست سا چھان لیتے ہیں لیں جی الحمدللہ یہاں پہ کپڑے کی ہیلپ سے ہم نے ماسک کو چان لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتا زبردست سا تیار ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جی ایک چھوٹا چمچ یہ ہمارے پاس کان فلور ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ لیں جی الحمدللہ میجیکل ماسک ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا تیار ہو چکا ہوا ہے ابھی ہم رکھیں گے اس کو فریج میں اب آپ لوگوں نے سکن کو لے کے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگ اسے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں ایک ہفتے کے لیے کسی بھی ایئر ٹائٹ مججار میں آپ لوگ اس کو رکھتی جئے گا تو انشاءاللہ یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا صرف آپ کو ایک ہفتہی اس کو لگانے کی ضرورت پڑے گی اور اس کو اب ہم فریج میں تھوڑی در کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور اس کو آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں مججیکل ماسک ہمارا جو ہے وہ زبردست سا یہاں پہ تھنڈا بھی ہو چکا وہ ہے تھنڈا کر کے ہم نے اس لیے اس کو یوز کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے چہرے پہ زبردست سا تھنڈا کی بھی پہنچائے میں آپ کو اب یوز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ایک عدد لینا ہے آپ نے سب سے پہلے بلیچ برش اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے اچھے سے واش کر لینا ہے رنگز وغیرہ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے اتار دیتی ہوں لیں جی اچھے سے واش کر کے اس کو سکھا لینا ہے آپ لوگ فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پہ صرف ہاتھوں پہ اس کو آپ کے سامنے اپلائے کرنے کا بس طریقہ بتا دیتی ہوں اچھے سے لگا لینا ہے آپ نے چاروں طرف لیں جی الحمدللہ یہاں پہ ماسک کو زبردست سا اپلائے کر لیا وہاں ہے بازوں تک یہاں پہ میں نے اس کو اپلائے کیا ہے آپ اپنے فیس پہ نیک پہ ایزی لی طریقے سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو صرف پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ بہت زبردست سا سوک جائے گا اور جب یہ سوک جائے گا پھر آپ نے اس کو اچھے سے تھنڈے پانی کے ساتھ ریموف کر دینا ہے اس کو اچھے سے سکا کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ماسک ہمارا سوک کے کچھ اس کنڈیشن میں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے ہاتھوں کو لگ رہا یہ بہت زبردست سا سوک چکا ہوا ہے بلکل تھنڈے پانی سے آپ لوگوں نے اب اس کو واش کر لینا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سکن کس قدر سموتھ اور سوفٹ ہوئی ہے لیں جی ہینڈ یہاں پہ میں نے واش کر لی یہ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر زبردست اور کس قدر یہ شاندار سا اس کا ریزلٹ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکن جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ سوفٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے بہت زبردست یہ میجیکل ماسک ہے اور یہ جو ماسک باقی کا بچہ ہے ائر ٹائٹ جار لینا ہے اور آپ لوگوں نے اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اور فریج میں رکھتینا ہے تقریباً ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ جب مرضی اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت جلدی یہ زبردست ریزلٹ دے گا یہ دیکھیں یہ ایزی لی آپ کا ایک ہفتے چل جائے گا اور اسے یہاں پہ اب ہم کور کر دیتے ہیں کور کر کے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں یہ آپ بہت زبردست سا ماسک جو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے نیکس ٹوڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ